اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے وراثت میں دادی کے حصے پر دیکھیں جب بھی کسی گھر میں وراثت باٹنے کا مسئلہ آتا ہے اور اللہ نے کسی خاندان کو یہ توفیق دی ہوتی ہے اور کوئی خاندان یہ چاہتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وراثت بٹے تو وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو بچوں کے بارے میں کہ بھئی یہ مال ہے بچوں میں بڑھ جائے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں اور اس سے ایک قدم آگے سوچ لیں گے تو بچوں کی ماں کے بارے میں نہیں مرنے والی کی بیوی کے بارے میں اس کے بعد وہ کسی رشتے کو نہیں جانتے کہ ان کو بھی مل سکتا ہے حالانکہ مرنے والے کے باپ کی ماں یعنی دادی وہ بھی وارث ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر کہیں کوئی میت ہوئی ہے تو یہ پتہ کرنا اور کنفرم کرنا ضروری ہے کہ اوپر کی خاندان میں مرنے والے کے ماں باپ ہیں کی نہیں اگر ماں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو مل جائے گا لیکن اگر ماں نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی نانی اس کی دادی ہے کی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ہوں گے تو ان کو حصہ مل سکتا ہے تو ہم بات کریں گے دادی پہ تو دادی کے تعلق سے یہ حدیث ہے سنان نبی دعوت میں حدیث 2895 ابن برہدہ اپنے والد یعنی برہدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل للجددی السودس اذا لم یکن دونہ امون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کے لئے یعنی دادی کے لئے اس میں نانی بھی آ جاتی ہے دادی کے لئے سودس ایک بٹا چھے حصہ تے کیا ہے اذا لم یکن دونہ امون جب مرنے والے کی ماں قریبی ماں موجود نہ ہو تو اس حدیثے پتا چلا کہ دادی کا بھی ایک بٹا چھے حصہ وراثت میں ہوتا ہے اس لئے یہ پتا کرنا ضروری ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کی دادی موجود ہے یا نہیں ایسے ہی سننے نبی دعوت میں ایک اور حدیث ہے 2894 اس سے پہلے والی جو حدیث ہے اس میں بڑی تفصیل سے ایک واقعہ ذکر ہے اور اس میں آخر میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دادی آ گئی ایک وراثت کے مسئلے میں حصہ مانگنے کے لئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے غور خوص کرنے کے بعد اس کے لئے ایک بٹا چھے یعنی ون سکس تائی کیا کہ ون سکس اس کا حصہ ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو اس کی دادی اگر موجود ہے تو ایک بٹا چھے پا سکتی ہے عام طور سے مرنے والی کی دادی ہوتی نہیں ہے عام طور سے کیونکہ آدمی بہت عمر کو پہنچ کے مرتا ہے دادی نہیں ہوتی لیکن اگر آدمی جلدی فوت ہو جائے یعنی جو عام حالت ہوتی ہے اس سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو اس کی دادی ہو سکتی ہے اس لئے اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور مسئلہ حل کرنے سے پہلے یہ کنفرم کر لینا چاہیے کہ وہ ہے یا نہیں ہے اللہ سے دعا کیلہ ہم سب کو کتاب سننا پر عمل کی توفیق دے آمین موسیقی